ایک وضیفہ ہے حفاظت کے لئے حفاظت آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی حفاظت کے لئے بہت کچھ کرتا کوئی سیکورٹی اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی ہتیار رکھتا ہے کوئی کچھ رکھتا ہے لیکن حقیقت ہے یہ کہ سب سے بڑی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو حفاظت اس کی طرف سے ہے اس سے بڑھ کر کوئی حفاظت آدمی نہیں کر سکتا اسی لئے بزرگان دین نے کہا کہ ہم اپنی حفاظت کے لئے اسی کا اسم پاک پڑھیں اور اسی کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرمائیں تو آج کا وضیفہ ہے یا حفیظ و احفظنا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ گھر سے نکلیں گیارہ مرتبہ یہ پڑھ کر اور اول آخر دروش شریف گیارہ مرتبہ پڑھ کے یہ اپنے اوپر دم کر کے اور پھر جہاں بھی جانا ہوں آپ جا سکتے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر اس کو معمول بنا لیا جائے کہ نماز پڑھنے کے فوراں بعد گیارہ مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں تو انسان چوبیس گھنٹے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی سفر پہ آپ جا رہے ہیں اور سامان آپ کے ساتھ ہے کوئی قیمتی چیز آپ کے ساتھ ہے تو آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور یہی اس میں پاک پڑھ کے اس سامان پر بھی دم کر لیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں رکھے گی اچھا یہ ATM مشینوں میں جو کیش نکالنے جاتے ہیں اکثر ATM مشینیں جو لگی ہوئی ہیں وہ لٹ جاتے ہیں یا گھر سے باہر نکلے تو موبائل فون چھیننے کے لئے کوئی آ جاتا ہے اور اس میں بھی بہت سے لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں یہ انہی معاملات کی وجہ سے آپ نے یہ ایک نسخہ یا وظیفہ بتایا ہے جیہاں اسی زمانے میں جانے جو کچھ ہو رہا ہے مشاہدہ ہم کر رہے ہیں کہ جانے جان مال اور دیگر چیزیں جو ہیں یہ ان سب کے لئے ہیں اس میں کسی ایک کوئی چیز مخصوص نہیں ہے کہ خالی جیسے آپ نے بتایا ATM مشین یا فلا چیز یا کوئی بھی چیز ہو آپ اس کی حفاظت کے لئے چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اچھا ایک آپ حضرات بتاتے ہیں ہسار کرنا وہ کیا ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے ہسار کرنا ہسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آیت الکرسی گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا تو اس کو کہتے ہیں ہسار ہسار کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آگئے یعنی آیت الکرسی سیکیورٹی گارڈ ہے جی آم بلکل روحانی سیکیورٹی گارڈ جی آم بلکل جی آم باتے